اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہو گئی ہوں آپ کی خدمت میں اور آج کا جو وزٹ ہے وہ سمرز کے حساب سے ہے اور گرمیوں میں جو لون کے ڈریسز ہوتے ہیں لون کے کپڑے جو کہ گرمیوں میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ کریزی ہوتی ہیں اس چیز کے لیے تو آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گی ایسن کلاہ تھا اس کا جو کہ یہاں پہ مطلب بہت ہی ایک اچھا نام ہے کپڑوں کے لیے اور لیڈیز کی ورائیٹی کے لیے جینٹس کی یہاں پہ ہر طرح کے ریڈی میٹ ڈریسز بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے کپڑے یہاں پہ آویلیبل ہوتے ہیں سٹیچڈ بھی انسٹیچڈ بھی ہر طرح کی ورائیٹی سب کچھ یہاں پہ موجود ہوتا ہے فینسی اور یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ فیمس یہ شوٹ یہاں پہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے چینجنگ بھی کی ہیں تو یہ یہاں پہ اب جو ہم آپ کو کپڑے دکھا رہے ہیں یہ بھائی صاحب دکھا رہے ہیں یہ لانکر ڈریسز ہیں اور ان کی جو قیمت ہی وہ بالکل مناسب تھی اور یہاں پہ جو یہ ہے کہ رینجر ٹھیک ہوتی ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسف کپڑے نہیں ہوتے ہوتے بھی ہیں لیکن وہ برینڈز کی اس میں پھر آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ سیمپل لانکر ڈریسز لینا چاہیں تو آپ کو ٹوالف ہنڈرڈ ففٹین ہنڈرڈ تک کی رینج میں اچھے مناسب جو کپڑے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو یہ جو بھائی دکھا رہے ہیں ڈریسز یہ آپ کو ملیں گے ٹھرٹین ہنڈرڈ میں ٹوالف ہنڈرڈ میں ففٹین ٹوالف سے ففٹین تک کی رینج میں ہیں اور ان کا جو کپڑا تھا سٹف جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور لانکر ڈریسز تھے یہ اور کچھ کے ٹراؤزرز بھی ایمپرائیڈرڈ تھے تو جب تک یہ ایک کو اوپن کر کے دکھا کہ اس کو بد نہیں کر دیتے ان کا رول ہے کہ یہ پھر دوسرا اوپن نہیں کرتے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم پھر لگتا ہے تو یہ ایک لانکر ڈریس وہ دکھا رہے تھے جس کے گلے پہ بھی کام تھا اور بالکل لائٹ سا کلر تھا گرمیوں کے حساب سے بہت پیارا سا نفیس سا ایک رنگ تھا اس پہ کام بھی کافی اچھا ہوا تھا اور یہ جسٹ جو تھا وہ 1500 کا تھا اور بالکل ایک لائٹ اور ذرا سے ڈاک کلر کا کمبینیشن تھا کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹراؤزر تھا وہ اسی طرح کا سکن ٹائپ کا تھا اور دپٹہ جو تھا وہ پھر فل پرنٹڈ تھا تو یہ ایک پھر اچھا کمبینیشن لگ رہا تھا تو یہ پیارا ڈریس تھا تقریباً 1500 میں تو بالکل ہی ریزنیبل پرائزز میں یہاں پہ ڈریسز آویلبل ہیں دوسری جو سائیڈ ہے وہاں پہ ذرا کوسٹلی ہو جاتی ہیں تو پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی 1500 تک کی رینج کے ڈریسز لان کے جو کہ بہت پیارے ہیں تو یہاں پہ جو پھر کچھ صحیح لگتا تھا وہ اوپن کروا لیتے تھے تو اب میں آپ کو یہ والا ایک اور نیو ڈریس دکھانے لگی ہوں جو کہ اس کی بھی رینج اتنی ہے یہ بھی کوئی ایکسپینسیو نہیں ہے بہت زیادہ تو یہ یہاں پہ اتنی زیادہ ان کے پاس ورائیٹی تھی کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا دیکھیں کون سا نہ دیکھیں تو کچھ ہم نے اوپن کروایا کچھ ساتھ والوں نے تو پھر اس طریقے سے ہم لوگوں نے مل کے دیکھ لیے تو جو پھر پسند آیا اس کو ہم لوگوں نے خرید لیا تو احسن کلاہ تھا اس پہ یہ ہے کہ آپ کو یعنی ان کا فکس ریٹ ہوتا ہے تو اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے جو کہ فیشن کے مطابق بھی ہوتی ہے اور بہت ہی مطلب ریزنیبل پرائزز میں ہوتی ہے تو یہ ایک ڈریس تھا یہ بھی بہت پیارا تھا اس کے ساتھ مرون کلر کا بہت ہی خوبصورت سا پرنٹڈ جو شفون کا دوپٹہ تھا اور اس کا جو ٹراؤزر تھا وہ بہت پیارا تھا اس پہ جو تھا وہ ایک پیچ ٹائپ سا تھا ٹراؤزر کے اوپر بنا ہوا تو کام والا تقریباً یہ لگ رہا تھا تو گرمیوں کے حساب سے کلر بھی اس کا بہت پیارا تھا اور لائٹ کلر بھی تھا شرٹ کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نفیس سا بلکل سمپل سا اس کا گھلا بنا ہوا ہے اور یہ بھی اسی رینج میں تھا ٹویلف سے لے کر ففٹین تک کی رینج میں تھے یہ ڈریسز جو بھائی دکھا رہے ہیں یہ سارے اسی طرح اسی رینج میں ہیں تو اس کا جو دوپٹہ تھا اس کا سٹف بہت اچھا تھا یہ اس کا ٹراؤزر ہے جس پہ ایک پیچ سی بنی ہوئی ہے بلیک کلر کا اس کا ٹراؤزر تھا اور گرمیوں میں جو ہوتا ہے تو پھر اس ٹائپ کے کلرز ہی اچھے لگتی ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑھ کیلے رنگ بہت پسند ہوتی ہیں ییلو بلکل جو ایک ڈاک ییلو ہوتا ہے یا ڈاک گرین کلر ہوتا ہے بلکل پیرٹ گرین بلکہ جس کو کہلیں یا بلکل ایک ڈاک پنگ کلر ہوتا ہے اس کو اردو میں آتشی گلاب بھی کہتے ہیں تو وہ کلرز پھر اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے اور یہ ایک مرون کلر کا سوٹ تھا یہ بھی بہت اچھا تھا یہ بھی پیارے تھے جو ڈرائسز مطلب کھلوا رہے تھے وہ وہی تھے جو مطلب دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے زیادہ بڑے بڑے پھولوں مارے ان کے پرنٹس نہیں تھے کیونکہ گرمیاں ہیں تو اس میں وہی ڈرائسز زیادہ اچھے لگتے ہیں جو بلکل ہی سیمپل اور نفیس سے ہوتے ہیں بھرے بھرے زیادہ نہیں ہوتے اور گرمیوں میں پھر انسان تنگ بھی بہت ہوتا ہے ایسے ڈرائسز کو پہن کر تو اس کے بھی گلے پہ بہت اچھا کام تھا لیکن یہ تھوڑا سا ہیوی گلہ تھا اس کا تو یہ تھوڑا سا ہیوی گلے والا تھا ڈرائس نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا نظر صحیح سے آ رہا ہے کہ میرون کلر کا ڈریس تھا اور اس پہ جو ہے وہ ییلو کلر کا اس پہ کام ہوا ہوتا کرائی کا اور اس کا جو دوپٹہ تھا وہ میرون اور ییلو کلر کا تھا تو یہ ایک ادھر اس کے ساتھ ہی جگہ ہے یہاں پہ تھوڑے سے کسٹلی کپڑے ہوتے ہیں یعنی کہ فور تھاؤزن فائف تھاؤزن سکس تھاؤزن اس تک کی رینج پہ ہوتے ہیں تو یہ مطلب امرائیڈڈ ہوتے ہیں اور ان پہ بھی اچھا کام ہوا ہوتا ہے لیکن تھوڑے یہ تھوڑی بڑی ایج والی خواتین کے لیے یہ والی جو ڈریسز تھے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جو کپڑا ہوتا ہے اور اس کے جو کلرز ہوتے ہیں تو وہ دوسرے ہوتے ہیں جو تھوڑی مطلب امی ٹائپ پہنتی ہیں وہ تو یہ ہم نے پھر نئی دیکھے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی آگے جا کے یہاں پہ بائیاز کی بھی بہت اچھی کلیکشن ہوتی ہے جینٹس کی بھی ریڈیس کی بھی تو یہ ہم اب اوپر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بوائز کے لیے مطلب برینڈڈ کپڑے اور پاشا کے گل احمد کے اس طرح یہاں پہ ان کی رینج ہوتی ہے تو پردے وغیرہ بیٹ شیٹس وغیرہ انشاءاللہ نیکس چکر میں میں آپ کو بیٹ شیٹس بھی یہاں سے دکھاؤں گی اور یہ یہاں پہ ان کے بائیاز کا حصہ ہے اور ادھر واسکٹ وغیرہ بھی پڑی ہیں ساری اور ادھر بھی انہوں نے ابھی نیووو کیا ہے سٹارٹ مردوں کے لیے ان کے ریسز کے لیے دوسرا پورشن بھی تیار کر دیا اور یہ اتنے پیارے پیارے سے یہاں پہ گاؤن تھے ابایا تھے اور یہ جو بلکل کافتان سٹائل میں اوپن اوپن ہوتے ہیں تو یہ گرمیوں میں ٹھیک رہتے ہیں تو یہ ان کا جو سٹاف تھا بلکل وہی جارجٹ کرنکل ٹائپ کا تھا تو یہ یہاں پہ ان کی اوپر والا حصہ ہے تو یہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے نیچے والا پورشن جو کہ پہلے بھی میں ادھر آئی تھی نیچے سے اوپر گئی تھی اوپر سے پھر نیچے آ رہی ہوں تو یہ یہاں پہ کافی لوگ ہیں بائی کر رہی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے ابھی تو پھر بھی کام میں بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ ان کا حصہ ہے یہاں پہ جی گرمیوں کی چادریں ملتی ہیں جو ہم دلکھ سر پہ لیتے ہیں لان کی کڑھائی والی اور ہاتھ کی کڑھائی والی اور دوسری جو ہوتی ہیں ہر طرح کا ان کے پاس سٹاف ہوتا ہے لان کا کارٹن کا اور سویس لان کا اور دوسرا لیلن کا سب سٹاف ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس اوپن کپڑے بھی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ابھی میں آپ کو ایک دو چادریں دکھاتی ہوں تو یہ بھی ان کی چادر تھی لیکن اس کا جو سٹاف تھا یہ اتنا زیادہ سر پہ رہنے والا نہیں ہوتا چادریں تھوڑی سی اس دفعہ ان کے پاس کوسٹلی آئے ہیں حالانکہ ابھی فل سیزن بھی نہیں آیا گرمیوں کا جیسے مائی جون میں جولائی میں ایسے ہوتا ہے تو یہ اس کا سٹاف تھا اور یہ تقریباً اٹھارہ سو تک کی رینج میں تھی یہ ان کے پاس چادر اس کا جو سٹاف تھا وہ سویس لان کا تھا تو ہم نے تو سمپل لان میں لینے تھی ہاتھ کی کڑھائی والی جو کہ بہت زیادہ نرم بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو الگ سے دکھاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کونسی چادریں یہاں سے بائی کی ہیں تو یہ یہاں پہ ان کے پاس سمپل جو لان کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بچوں کے لئے یا بڑوں کے لئے وہ بھی بائی کر سکتے ہیں میٹر کے حساب سے یہ پھر لوگ دیتے ہیں تو یہ ان کے پاس چادریں تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہاتھ کی کڑھائی والی چادریں پہلے آپ ہمیں دکھا دیں تو یہ گرمیوں میں مطلب ایزی رہتی ہیں ان کو سر پہ لینا کیری کرنا کیونکہ یہاں پہ موسٹلی جو لوگ ہیں اس ایریا میں تو وہ لوگ جو ہیں وہ بلکل چادریں لیتے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ اس کا فیشن ہے فیشن نہیں مطلب فیشن بھی کہہ لیں لیکن ایک لحاظ سے یہاں کی ضرورت ہے یہاں پہ لوگ ویڈاوٹ چادر زیادہ تر موسٹلی نہیں ہوتے تو یہ یہاں پہ ہم لوگ چادریں دیکھ رہے تھے کافی پیاری اچھے اچھے نائس کلر آئے ہیں بلکل لائٹ سے گرمیوں کے حساب سے بہت اچھے اور جو ان کی قیمتیں تھی وہ مختلف تھیں کسی کی 1200 کسی کی 1500 اور 1800 اس طرح تھی لیکن 1800 والی بھی تھی لیکن وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں اور وائٹ کلر میں تھی بلک میں بھی تھی وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں بڑی نہیں ہوتی تو پٹہ ٹائپ کہہ لیں ان کو تو یہ ایک ٹی پنک کلر میں تھی اس کا بھی جو کلر تھا شیر تھا بہت پیارا تھا آج کل جو نیو ان کے پاس مال آیا ہوا ہے اس کے سارے پلوں پہ چاروں طرف ایک جکارڈ کی لائن بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آیا ہوا ہے تو آج کل اس کا کافی یہاں پہ ان ہوا ہے تو وہ ہی آیا ہے تو یہ گرمیوں میں لوگ دھڑا دھڑ اس کو کھریدتے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی آپ کو ایک چادر نظر آئے گی اس کے بھی چاروں طرف وہ ہی نشان جو ہے وہ ہوگا یہ اب بھی آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ جو چادر تھی یہ بھی ہاتھ کی کڑھائی والی تھی اور اس کی بھی جو قیمت تھی وہ تھرٹین ہنڈرڈ تھی اور یہ بلیک تو دو سال سے کافی زیادہ چل رہی ہے ابھی بھی لوگ ان کو لے لیتے ہیں تو یہ جو اس کے پلوں پہ اس کے بارڈر پہ جو کام تھا یہ تو دو سال سے ہی تقریباً چل رہا ہے تو یہ ابھی بھی اسی رینج میں ہیں ففٹین تک کی رینج میں ہیں یہ پندرہ سال روپے میں عام کو مل جاتی ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ جب ہم سر پہ لیتے ہیں تو یہ تھوڑی مر جاتی ہے جو اس کے چاروں کونے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ جی لوگ رام سے بیٹھے ہیں کیونکہ فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں ہم لوگ آز رہے تھے کہ دیکھو بیچارے ہوتے تو ایک دفعہ گھوز جاتی ہیں شاپس میں وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی اور رش اتنا تھا کہ یہ لوگ پھر دکھاتے دکھاتے تنگ بھی ہو جاتے ہیں مطلب برام سے پھر دکھاتے ہیں یہ یہاں پہ کچھ لوگ کر رہے تھے فینسی شاپنگ تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا فینسی شاپنگ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں لینا تھے فینسی گھپڑے ہماری تو ابھی شادیاں سٹاپ ہو گئے ہیں تو جو لینا تھا لے چکے ہیں تو یہ یہاں پہ کچھ اور لوگ لے رہے تھے میں نے کہا اس پورشن کو بھی کیوں چھوڑا جائے تھوڑا سا اس حصے کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں تو یہ جو کچھ تھے لوگ وہاں پہ یہ دیکھ رہے تھے فینسی جو ٹرسز یہ تو جو تھے یہ بالکل نارمل قیمت والے تھے زیادہ ہیوی نہیں تھے ایکسپینسیو نہیں تھے یہ مطلب دو ہزار ڈھائی ہزار اس تک کی رینج میں یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو پھر اس حساب سے ہی یہ کپڑا ان کو دکھا رہے تھے ہر طرح کی رینج ان کے پاس ہوتی ہے مطلب ایکسپینسیو والے بھی نارمل والے بھی تو یہ جو تھے بلیک سے تھے کپڑے موٹا موٹا ان پہ کام ہوا ہوا تھا اور دو ہزار بائی سو پچی سو اس تک میں یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو ہر انسان اپنے بجٹ کے حساب سوائی کرتا ہے اور پسند اور سب چیزیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں تو یہ یہاں پہ میں آپ کو سوچا کہ یہ بھی دکھاتی ہوں تو یہ اور بھی ابھی دیکھ رہی ہیں تو ہم لوگوں نے بھی پھر آرام سے اس کو دیکھا ہے فینسی ڈریسز کو لیکن ہمیں پرسنلی ایسے ڈریسز اچھے نہیں لگتے جو کہ بہت زیادہ ہیوی اور کام والے ہوتی ہیں ہم لائٹ سے کپڑے لیتے ہیں جو کہ نہ زیادہ ہیوی ہوں اور بعد میں پھر جو رکھ دیتے ہیں لوگ ہم وہ لوگ کپڑے نہیں لیتے تو فائدہ ہی نہیں ہوتا کوئی لینے کا بس جو بعد میں بھی کام آجائیں وہ ہی ڈریسز بائی کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ جی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ الو سے کلر کا سوٹ آئے گا یہ والا تو یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا اور اس کی قیمت بھی اتنی مناسب تھی فور پیس میں فور پیس آپ کو تو بس آج کی اور میری آپ کی ملاقات یہی تک تھی اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں واپس احسن کلاہت ہاؤس سے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت جل اور ویڈیو کو لائک تو آپ نے کری دیا ہوگا تو تھنکیو سو مچ ڈیر فرینڈز اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی